سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور حکومت اسے جالی کہہ رہی ہے کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا کیا سمجھ آتی ہے آپ کو اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی جو میں نے بھی چیک کیا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک یہ صرف ایک ڈرافٹ بناتا نہ اس کی ڈسکشن ہوئی ہے اپوزیشن سے نہ گورنمنٹ لیول پر طریقے سے ہوئی ہے ابھی جو ایک لیگل ٹیم بنائی ہوئی تھی فرو نصیم ہوں گے شداد اکبر ہوں گے وان اور لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک ڈرافٹ بھی بنایا ہوگا اور وہ پھر کسی نے لیک آٹ کر دی اس سے رسپانسپلیٹی گورنمنٹ کی کہ وہ پین پوائنٹ کریں کہ یہ اس طریقے سے کیوں اس کا ایشو بنایا گیا کیوں پبلسائز کیا گیا اس سے گورنمنٹ تو کتنا نقصان ہوا اور اوورال نیب میں کتنا اس کا افیکٹ ہوا ہوگا کہ what is going to happen اور جو potential cases نیب میں آنے تھے یا جو چل رہے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوگا یہ ساری چیزیں ہمیں اس انکاری میں سمجھنی چاہیے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈرافٹ بھی ہے تو but this is very very unfair اس لیے کہ دیکھیں نیب کا جب ایک ڈائنٹی نائن میں بنایا تھا اور آئے ٹو تھاؤزنڈ ہو گیا ہے اس کو ہمیں اور امپروف کرنا چاہیے جو بھی اس میں سنیکچ ہیں جو شارٹ کمنگ ہیں ان کو دور کریں اور پوزیٹیو چیزوں کو لے کریں تاکہ میک نیب بری سٹرانگ کیونکہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا مینیفیسٹو تھا جب ان کی پارٹی کا کہ ہم آئیں گے ملچے کرپشن ختم کریں گے اور کرپشن ختم کرنے کا سب سے بڑا آپ کے پاس قومی ادارہ جو ہے وہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو ہے یہ تو اس پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور سیکنڈ یہ ایٹیک سے دے ڈیٹرنس آلسو فور آل پوٹینشل پوٹینشل کرائم جنہوں نے کرنے ہیں یا لوگوں کو ڈارہ تو جو کرپشن کرتے ہیں جی ایک نیب کا ادارہ ہے جو ہمیں پکڑے گا تو پھر ہمارا بچنا مشکل ہے ایک تو یہ فرق ہے سیکنڈ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے پہلے بھی جو آرڈیننس آیا تھا اس میں بہت زیادہ نیب کو کمزور کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تحفظ دیا گیا بیروکریٹس کو پبلک آفیس ہولڈرز کو ایون ایف بی آر کے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو ٹیکس ایوی ایٹس کو ان کو اپنے کافی زیادہ اس میں سپورٹ ہیلپ ہو گئی تھی تو نیب آلموز اٹھ بکم انفیکٹیو لیکن کیونکہ آرڈیننس کے چھ مہینے ہو گئے وہ انفیکٹیو ہو گیا تو نیب کی پاور دوبارہ آگئی اس کی جلدی میں وہ ایک اور آرڈیننس لانا چاہتے ہیں بھٹائی پتری فیل انسیڈ آف دس ان کو چاہیے کہ ابھی اس کو چلنے دے نیب کے جیسے سسٹم چل رہا ہے اور ایک پروپر ایک اس کی امینڈمنٹ لے کر آئیں جو جسٹریفائیڈ پلازیبل اور نیب کو مضبوط کرنے کے لیے اور جو کمزوری ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اس کو پھر یہ اپوزیشن نے ڈسکس کریں پھر اس کو اسمبلی میں جا کر ڈسکس کیا جائے اسمبلی میں جانے کے بعد ٹو تھا میجورڈی سے اس مینڈمنٹ ہو سکیں گی کیونکہ یہ ایک پروپر اس کا لاغ بنا ہوا ہے اور پاکستان کو سائن کریں گے یہ چیزیں ہیں جو کرنے کے بعد کہ اس کو کیسے وے کیا جاتا ہے اچھا بیگیڈرس صاحب میں آپ کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھا حکومت اگر نیب کا بانین میں ترمیم کر دی ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اپوزیشن کا تو یہ کہلیں کہ دیرینہ مطالبہ تھا اگر یہ دیرینہ مطالبہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اعتراض بنتا ہے انہیں اپوزیشن کی جانب سے یہی سب سے بڑی بات کروں کہ اس وقت پی ٹی اے کو بہت ڈسک ریڈٹ ہوگا کہ یہ تو کرپشن ختم کر رہے ہیں اگر آپ نیب کی ادھاروں کو ان کو بالکل ان کے ونگز کلپ کر رہے ہیں اور ان کو کمزور کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک سے کرپشن تو اور بڑھ جائے گی جو لوگ اٹلیس ڈرتے تھے کہ پاکستان میں کوئی ایک ادھارہ ہے جو ایک کام کر رہے ہیں اور دیکھیں ادھارہ اگر کام کر رہا ہے تو لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں اگر نیب کی سب تعریفیں کرنے لگ جائیں گے تو اس کا مطالب نیب کام نہیں کر رہا تو مینز کے نیب آز دوئنگ لیکن ہاں کمزوری جو ہماری نیب کے چیئرمن کیا بہتی ہے کہ انہوں نے پچھلے ڈیڑھ سال سے پہنے دو سال میں اتنا کچھ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا نہ ریکاوری کی پکڑا اور سارے لکل گئے ان کی بیل اٹھ ہو گئیں اس کا مطلب کیسز ویک تھے یہاں پر نیب چیئرمن شوٹ بھی آنسری بل آپ نے پکڑا آپ نے پروسیکوشن کی آپ نے کیا کتنا پیسہ ریکاور کیا نیب کا بیسیکلی قانون یہ ہے نیب بنائش لے گیا تھا کہ کم سے کم ٹائم میں میکشمم پیسہ جو ہے جو لوٹا وہ واپس لے کر آئیں حکومت کے خزانے میں جمع کر آئیں تاکہ نیب اپنے ہونے کا جسٹیفائی کر سکے ٹھیک آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ظاہری بات ہے کسی کی انویسٹیگیشن کا خاتہ کھول جاتا ہے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے عمل شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ریکاوری اگر نہ ہو سکے بلکہ لوگ بڑی وکٹری سائنز بنا کے اگر چھوٹ جائیں اور رکھیں دیکھیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا تو نیب پر بہت بڑا سوالیاں نشان لنگ جاتا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں برگیڈیر صاحب نیب کے اختیارات میں کیا واقعی کمی کی جانی چاہیے اور اسے کیا فائدہ ہوگا ہم تو بات کریں گے فائدہ کیا ہوگا نقصان کیا ہوگا کوئی بھی جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر فائدہ نقصان دیکھنا چاہیے دیکھیں نیب کے دو تین بلکل ایک دو تین چیزیں تھیں کہ نیب کو ارسٹ ایکیوز کو اس وقت کرنا چاہیے جب آپ کے پاس پروسیکوشن کی ایکشنیبل ایویڈنس آجاتی توس ثبوت ہوں ہوتا یہ ہے کہ اکثر کہ نیب انکوائری سٹیٹ کے اوپر جب انکوائری ہو رہی ہوتی ہے آپ ملزم کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد وہ تین مہینے پکڑا پھر آپ نے اور ایکسٹینڈ کرواتے رہے کرواتے رہے پتہ چلے سال ہوگی اس کے بعد بیل کر دی سو آپ کو اس سٹیج پر ریس کرنا چاہیے جب آپ کے پاس پروپر ایویڈنس ہو چاہے وہ انویسٹیگیشن سٹیٹ ہو تاکہ آپ کم از کم جلد بازی میں نہیں کریں یہ جو امیجیٹلی کرلی ہو پھر سیکنڈ ایپورڈنٹ باز یہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے کیس تپے دار پٹواری کی کمپلینٹ ہے وہ نیب کام کر رہی ہے ایک انسپیکٹر پولیس کے اس کے خلاف نیب کر رہی ہے دو لاکھ کا کیس ہے اس کے خلاف نیب کر رہی ہے یہ میگا کرپسن کے لیے نیب جو ابھی پہلے تو ہم نے دس کروڑ اکھا ہوا تھا اب تو پچاس کروڑ پہ جا رہے ہیں بڈ ایٹنگ ٹونٹی ٹونٹی فائیو کروڑ سے اوپر کے کیس جو امپورٹنٹ ہو وہ نیب کے پاس آنے چاہیے ہیں تاکہ نیب انسیسری اپنے رسورسز کو ڈین آؤٹ نہیں کرے ان کی کپیسٹی بنانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اچھا بگیٹی صاحب ایک اور اہم پوائنٹ جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کچھ دن پہلے شیخ رشید صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان کہتوں تو غلط نہیں ہوگا بہت ایکسپیریئنس ہاں ان کا بہت تجربہ ہے ان سے میں نے ایک سوال پوچھا جس پہ وہ تھوڑا برا بھی مان گئے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی میں نے عمران خان صاحب سے پہلے بھی بات کی اور میں دوبارہ بھی بات کروں گا وزیراعظم صاحب سے کہ جی ہو کہ جو مالک ہیں اس کے حوالے سے ذرا انہوں نے کچھ بات کی کہ میں سفارش کرنا چاہ رہا تھا ان کو میں دوبارہ بھی کروں گا تو میں نے ان سے سوالیں پوچھا کہ اپوزیشن والے یہی تو بات کرتے ہیں کہ نیب اور نیازی گھڑ جوڑ کی بات کرتے ہیں یعنی عمران خان صاحب اور نیب پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ ملے ہوئے ہیں جبکہ عمران خان صاحب بھی بارہا کہہ چکے کہ نیب انڈیپینڈنڈ ادارہ ہے اور چیرمن نیب بھی بارہا اس بات کی صفائی دے چکے ہیں تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ کی تو اس بات سے یہی ایک تاثر جاتا ہے اور یہی ان کا جو ایک پوائنٹ ہے آپ اس کو سٹرونگ کر رہے ہیں آپ اس پر سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ وہ صحیح کہتے ہیں تو شیخ صاحب ذرا مائنڈ کر کہ انہوں نے میرے جواب دینے کو ایوائیڈ کیا پھر ساتھ انہوں نے کہا جی میں نے عمران خان سے بات کی تو انہوں نے کہا میرا کام نہیں ہے تو میں نے کہا شکر ہے کہ خان صاحب نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کا کام نہیں ہے تو اس طرح کی لوگ جو حکومت میں ہیں حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہمارے جو وفاقی لیول کے وزراء ہیں یا مشیر ہیں معاونین ہیں یا جتنے بھی ٹاک شوز میں آکے بیٹھتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر جاتے ہیں اور منجے وہ لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں پھر جس پہ صفائیاں دینی پڑیں عمران خان صاحب کو یا چیرمین نیپ کو مجھے تو ہمدردی ہے خان صاحب سے بھی چیرمین نیپ سے بھی لیکن ایسے لوگ کے باروں میں کیا کہیں گے آپ سوری میرا سوال ذرا لمبا ہو گیا کیونکہ میں سمجھانا تاریخی نادرین کو بھی اب آپ کا تجزیہ چاہوں گی میں سوئے نہیں نہیں میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے ایسیو یہ ہے کہ ایون کچھ منسٹرز بھی جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ یہی فائیڈل منسٹرز بھی باتیں کرتے رہے کہ جی ہم اس کو پکڑ لیں گے اس کو اندر کر لیں گے بیسیکلی نیپ جیسے فواد چودری صاحب آپ کو یاد ہوگا بلکل جو کہ بلکل تو یہ ایک اٹانومس ہے یہ کسی کے اندر نہیں آتے ہیں اور اس لیے چاہے وہ نیپ کے پی ٹی آئی کے کیسز ہوں پیپلز پارٹی کی ہوں پی ایم ایل این کی ہوں کسی اور پارٹی کی ہوں دی ایف ٹو گو اکراس اے بورٹ اور ٹرانسپنٹری کیسے کسی کو وکٹمائزیشن نہیں کرنی چاہیے پروٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ اتنا سٹرونگ ان کی کپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے ایشو جو ہے کہ آپ نے نواز شیف کو پکڑا کیا ہوا بیل ہو گئی شہباز شریف صاحب بیل پر ہیں فواد حسن فواد بیل پر ہیں خوزہ سعاد رفیق بیل پر ہیں خاکان عباسی بیل پر ہیں سب کے اقبال حسن کی بات کر لیں تو یہاں پر ایک چیئرمنٹ سے گوہشن ہونے چاہیے کی وجہ کیا ہے ایشو یہ ہے کہ دیکھیں جو جتنے بڑے بڑے جنہوں نے پر کرپشن کی ہوئی ہے they have lot of money to hire the best possible renown lawyers to defend their cases نیپ کے اندر جو وہ ان کا کوئی پیچھے اتنا ایکپینس لیگل ایکپینس نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ جب اتنے تین چار پانچ چھے lawyer کھڑے ہیں defense کے ایک اکھیلہ یہ کھڑا ہوئے تو you see کہ what happens تو یہاں پر چیئرمنٹ کرنے کام ہے کہ اگر بلین دور روپیس کی کرپشن ہے تو ان کو allowed ہے کہ he can hire anyone as a lawyer contract کے اوپر اس کو payment کریں اور ایک prosecution کا طگڑہ strong وکیل سامنے رکھیں ان کے تاکہ مقابلہ ہو سکے وہاں پر وہ دس ٹیم ان کی پوری کھڑی ہوئی ہے defense کی وہ ان کو پورے reference دے رہے ہیں working دے رہے ہیں تو پھر گیڈے سب ساتھی میں add کروں گی اب یہ ریکھیں اب یہ ریکھیں نیپ کا معاملہ ہے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کے بارے میں بتایا کہ نیپ والے کہاں سے مار کھاتے ہیں یا کہاں پہ ان کے flaws ہیں ٹھیک ہے ان کے بھی flaws ہیں لیکن ہماری سسٹم میں کتنی خرابی خان صاحب بھی بار بار سسٹم کی خرابی کی بات کرتے ہوئے آئے اور نعرہ لگایا اتنی سٹرگل کی اور اس کے بعد بائیس سالہ سٹرگل کے بعد وزیراعظم بن گئے کہ سسٹم کو چینج کرنے ہیں اب اب سسٹم کی چھوٹی سی اگزیمپل آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جیو کا مالک جو کہ گرفتار ہوا ہے جو کہ بقاعدہ اب بتائیں نہ کہ کیسے آئی وہ چوہن کلال کرال نہیں ہیں آپ ثابت کریں آپ پہ الزام ہے آپ ثابت کریں کہ آپ اپنے کو کلیر کرلیں آپ کے پاس اوپشن ہے جب آپ کلیر نہیں کر پا رہے جساں نواز شریف صاحب امیر شکیر الرمان ہے آپ کلیر نہیں کر پائیں گے اور ساتھ آپ ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں ہیڈ لائنس سلا سلا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کوئی پرسنل گراج ہے اپنا جرم نہیں ماننا اپنی غلط ہی نہیں ماننی اپنے الزام کو ثابت نہیں کرنا ساتھ ہی کہہ دینے کہ جس نے ہم سے پوچھا ہے اس کا پوچھنا ضرم بن گے کہ مس کے خلاف ہیڈ لائنس سلائیں گے اس سسٹم کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں دکٹر فیضہ بات دیکھیں یہاں پر بات یہ ہے کہ جب نیب نے ارسٹ کیا اس سے پہلے نیب شکیر رمان کو ارسٹ کیا کمپلیٹ ان کو چاہیے تھا کہ اپنا ہوم ورک کر لیتے سیدھا ان کو کہتے ہیں آپ کے اوپر یہ فورٹی فائیو پلوٹ کے کیسید ہیں اتنا پیسہ حکومت کو آپ نے نقصان پنجاب حکومت کو یہ گورنڈ اپ فیڈل گورنڈ کو پہنچائی ہے آپ کے اوپر دو آپشن ہم دے رہے ہیں ایک آپ یہ پیسہ جمع کرا دیں نئی دہام آپ کے خلاف ریفرنس فائل کر رہے ہیں جب آپ ایک لیں گے پھر اس کے بعد آپ ایک روزانہ دس دن کا جوڈیشل ریمانڈ لے لیتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں پھر دو افتے بعد چلیتے ہیں پتہ چلے گا تھرڈ پیشی کے اوپر ہائی کورٹ کہے گا آپ نے ان کے خلاف کوئی ایوٹن نہیں دی ہم ان کو بیل دیتے تھے ہیں سو یہاں پر نیاب ہے ان کی ساکھ ان کی پروفیشنل کیپیپیلیڈی کمپیٹنسی کی بات ہے یعنی آپ کا کہنا ہے ہومبر مکمل ہونا چاہیے جو پر نہیں کی جاتی ہیں بلکل ٹھیک ہے ایپسولوٹلی ٹھیک ہے کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول محفوظ پاکستان کی تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے ماہری نے صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ٹائل کریں 021 350 91425 021 350 91433 لائف کالز ہوں گی سپہر دو سے تین کے درمیان آپ اپنے سوالات ووٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337031037 اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات چوبیس گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیک کریں اور اس نمبر پر ووٹس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں کیا پتا کس کی مدد ہو جائے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان